اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد اللہ سمد دس منٹ بعد پھر ایسا موجزہ ہوگا اللہ کا ولی آئے گا اور اسی کروڑ دے جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اپنی زندگی میں دولت کا توفان لے آنا آج کا وظیفہ آج کا عمل آپ لوگوں کو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا انہوں نے وظیفہ پڑھا اور ان کی حاجت مراد اللہ پاک نے پوری کر دی شام کو یہ وظیفہ پڑھا کچھ لوگوں نے تو صبح تک ان کی پریشانی ختم ہو گئی یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے یہ اللہ سمد کا وظیفہ ہے ساتھ میں آپ کو دو وظائف ملا کے پڑھنے ہیں اپنی زندگی سے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ غربت ختم ہو جائے آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں خاص طور پر آپ کی جو مالی پریشانی ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے پڑھ لینا یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے گھر میں ہوں چاہے دکان میں ہوں چاہے آفیس میں ہوں اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے وقت کی جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے وہ لوگ جن کو آج تک وظائف سے کوئی فائدہ نہ ہوا جو لوگ کئی دنوں سے کئی مہینوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی فائدہ آج تک نہ ہو سکا یا فائدہ ہوا بھی تو جیسا فائدہ وہ چاہتے تھے ویسا فائدہ نہ ہوا تو آج کا وظیفہ وہ میرے پریشان دکھی بین بائی بھی لازمی پڑھ لیں اور اس وظیفے کو پڑھ کے آپ کو دعا لازمی کرنی ہے بھلے چھوٹی سی حصہ ہی لیکن آپ لوگ دعا لازمی کیجئے گا اب وظیفہ کو سمجھ لیں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں اب میں آپ کو وظیفہ بتلانے لگا ہوں اگر آپ لوگ کام پر بھی ہوں کسی وجہ سے اپنے گھر میں نہ بیٹھ سکے وقت نہ ملا تو آپ لوگ اپنی ملازمت کی جو جگہ ہے کاروباری جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے خاموشی سے بیٹھ جانا چپ چاپ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے آپ کو بالکل بات چیت ہرگز نہیں کرنی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں میری بہنوں اس کی یہی وجہ ہے اس کی میں آپ کو تین چار وجوہات بتا دیتا ہوں پہلی وجہ یہ کہ آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہو تو آپ لوگ لوگوں کو بتا دیتے ہو کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں ہم وظائف پڑھ رہے ہیں تو اس طرح ہرگز نہ کیا کریں جب بھی وظیفہ پڑھیں کسی کو ذکر مت کریں کہ ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو دوسری غلطی ہے کہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ لوگوں کی توجہ وظیفہ پر کم ہوتی ہے مطلب آپ لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ فون پہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی مصروفیات میں ہوتے ہو اور ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہو تو اس سے بھی وظائف اثر نہیں کرتے وظیفہ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں پوری توجہ سے پورے دل سے جس ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو وظائف پڑھنے ہیں اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں کامیابی ان کے مقدر بن جاتی ہے اللہ پر توقل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پور سکون زندگی کا سفر ہوتا ہے اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے جو انسانوں حیوان فضاء میں اڑنے والے پرندوں زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چونڈیوں کا بھی مالک اور پروردگار ہے جس کے حکم کن فا یک کن سے مقدر بدل دیا جاتا ہے اور جانتے ہو یقین کیا ہے جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں روشنی کی امید نہ ہو جب سہرہ میں بٹکنے والے مسافر کو ایک بند پانی کی امید نہ ہو جب زندگی میں خزان ہی خزان ہو بہار کی کوئی امید نہ ہو اس وقت دل سے یہ آواز آنا پریشان نہ ہو اللہ ہے نہ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرہ ہونا چاہیے جتنے بھی مشکل حالات ہوں جتنے بھی اندیرے ہوں زندگی میں پھر بھی توقل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندیرے سے روشنی کی کرن ضرور چمکے گی جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے تقدیریں بھی انہی کی بدلہ کرتی ہیں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توقل اور بھروسہ کرو جس طرح توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے پرندے صبح صویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے اللہ تو فرماتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں گے لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاہ و کامیابی نصیب ہوتی ہے یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا و آخرت سمر جاتی ہے اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے شرط روشنی کی امید نہ ہو جب سہرہ میں بٹکنے والے مسافر کو ایک منت پانی کی امید نہ ہو جب زندگی میں خیزان ہی خیزان ہو بہار کی کوئی امید نہ ہو اس وقت دل سے یہ آواز آنا پریشان نہ ہو اللہ ہے نہ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے جتنے بھی مشکل حالات ہوں جتنے بھی اندیرے ہوں زندگی میں پھر بھی توقل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے تقدیریں بھی انہی کی بدلہ کرتی ہیں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توقل اور بھروسہ کرو جس طرح توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے پرندے صبح صویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جن کے توقل کے ذریعے آگ تھنڈی کر دی گئی اللہ پر توقل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے اللہ پر توقل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے اللہ پر توقل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے تو کیا ہم اپنے رب پر توقل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا وہ ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا دعائیں موجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فا یا کن سے تقدیر بدل جائے کرتی ہے پس صبر اور اللہ پر بروسہ ضروری ہے اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے کبھی قتل جیسا قبیرہ گناہ نہ ہو کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گبرایا نہیں کرتے زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے کیونکہ ان کا یقین واحد و یقتہ رب پر ہوتا ہے جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جائے کرتی ہے غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی گرنوں میں بدل جائے کرتے ہیں جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاہ و کامیابی ہے اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایک طرف وظائف پڑھتے ہو ساتھ میں گناہوں کے کام کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو غیبت کرتے ہو اس طرح کے بے شمار جانے ان جانے میں گناہ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ لوگ سمجھدار ہیں تو اس سے بھی آپ لوگ سمجھدار رہے ہیں آپ لوگ ایک طرف گناہوں کے کام کر رہے ہیں ساتھ میں وظائف پڑھ رہے ہیں تو آپ کے وظیفے جو ہیں وہ کیسے اثر کریں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں نماز کی پابندی لازمی کریں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں صرف وظائف پڑھیں تو اس سے بھی آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا نماز کی پانچ وقت کی پابندی لازمی پڑھیں روزانہ استغفار استغفراللہ سو مرتبہ روزانہ کی عادت بنا لیں چاہے جس دن وظیفہ پڑھے نہ پڑھیں لیکن استغفراللہ کی ایک پوری تصویر روزانہ پڑھیں اس سے بھی آپ لوگوں کے رزق میں گھر میں کاروبار میں انشاءاللہ خوب برکت ہوگی آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو میں بتانے لگا ہوں اگر اپنے گھر میں ہوں جہاں کہیں موجود ہوں میرے بھائی اور میری بہنیں پہلے تو سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا صرف ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا درود ابراہیمی پڑھ لینا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا صل اللہ علیہ محمد پڑھ لینا جو درود پاک آپ پڑھنا چاہو کم سے کم آپ کو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ سواب ہو اللہ علیہ محمد حریفه درود پاک جب پڑھ لوں ایک مرتبہ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ کلمات جو آپ لوگوں کو اپنی سکرین کے اوپر دکھ رہے ہوں گے بہت آسان سے کلمات ہیں اور آج کا جو عمل ہے آج کا جو وظیفہ ہے اس کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ تین چار دو تین چار وظائف ملا کے ایک عمل کرنا ہے تو پہلے نمبر پر آپ کو جب درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے فوراں بعد یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی سکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہوگا اللہ السمد اس طرح اس وظیفے کو آپ جس طریقے سے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے پھر تین چار وظائف ملا کے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے یہ عمل جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت مختصر سا اور آسان سا عمل ہے آسان اتنا ہے کہ کوئی چھوٹا چھ سات سال کا بچہ بھی بڑے سکون سے بڑے اتمنان سے یہ عمل کر لے وظیفہ جو پہلے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے یہ صرف سات مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے جب آپ لوگ یہ وظیفہ اللہ السمد کا پڑھ لو تو اس کے بعد آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو اس کے بعد جو کلمات آپ لوگوں کو پڑھنے ہیں یہ کلمات اپنی سکرین کے اوپر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ کلمات نظر آ جائیں گے ان کلمات میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں لا الہ الا اللہ ورزاکو یا اللہ ایک مرتبہ پڑھیں پھر دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو یہ کلمات پڑھ لیں دوسری مرتبہ بھی آپ لوگ اسی طریقے سے جس طرح میں نے پہلی مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ ورزاکو یا اللہ دو مرتبہ میں نے پڑھ لیا آپ کو یہ کلمات لا الہ الا اللہ ورزاکو یا اللہ ان کلمات کو آپ کو صرف تین مرتبہ آپ کو یہ کلمات پڑھ لینے ہیں جب یہ کلمات آپ لوگ پڑھ لو تین مرتبہ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی سکرین کے اوپر جو وظیفہ اللہ حسامت کا دکھ رہا ہے اب آپ لوگوں کو فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے اور آخر تک ویڈیو دیکھئے گا پورا عمل سمجھئے گا پھر آپ کو اپنے کاموں میں لگنا ہو تو لگ جائیں گے آخر جو وظیفہ ہے اللہ حسامت کا جو آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھ رہا ہے یہ وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا کس طرح ہے کہ ایک تسبیح آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں کوشش کر لیں کہ ایک تسبیح آپ کے پاس موجود ہو تسبیح کہ آپ لوگ پہلے دانے پر اللہ حسامت پھر دوسرے دانے پر اللہ حسامت اگر کسی وجہ سے تسبیح موجود نہ ہو تو ہاتھوں پر یا ویسے ہی آپ لوگ کسی بھی طرح کاؤنٹ کر کے 99 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ اللہ حسامت کا پڑھ لینا ہے اس کے بعد صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے گا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو پوری ایک مرتبہ صورت کوسر پڑھ لینا اور پھر جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پڑھا تھا وہی درود پاک آپ لوگ آخر میں پڑھ لینا کوئی بھی درود پاک پڑھا ہوا ہو آپ نے وحی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے آپ کو ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگنی ہے جو آپ کی حاجت ہو جو آپ کی مراد ہو اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین